بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں بھارت کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دے تو خطے میں امن ممکن ہے دونوں ممالک اچھے ہمسائے کی طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں وزیراعظم کا سمپوزیم سے خطاب کہا سعودی عرب اور پاکستان مشکل وقت کے دوست ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اب کسی قسم کی ریایت نہیں ملے گی سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور ایک ہفتے میں گرا کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہدایت کی کہ امارت کو کنٹرول ڈیمنیشن بلاس سے گرایا جائے کمیشنر کراچی مالک سے رکم متاثرین کو واپس دلوائیں ملبے کو ٹھکانے لگانے کے حکامات بھی دے دیئے استفسار کیا آپ نے ابھی تک امارت کو کیوں نہیں گرایا تمام حکم امتنا ختم کرتے ہوئے وزیراعلا سندھ کو اورنگی اور گجنالا کلیر کرانے کا حکم دے دیا مرتضی وحاب کو جھاڑ پلاتے ہوئے استفسار کیا آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے دس ارب روپے دو سال کا وقت ترکار ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے عدالت پیشی کے بعد کہا سپریم کورٹ جو حکم دے گی اس پر عمل کریں گے شکوا کیا بحریہ ٹاؤن کا پیسہ حکومت سندھ کو ملنا چاہیے مرتضی وحاب نے عدالتی جھاڑ کے بعد سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا شہر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کل ادم ٹیل پی سے مذاکرات اچھے رہے چاہتا ہوں مذاکرات میں جو وعدے ہوئے وہ پورے ہوں شیخ رشید نے مذہبی جماعت سے تیہ ہونے والے معاملات کو کابینہ اجلاس میں لے جانے کا کہہ دیا پاکستان کی تاریخ کی فتح پر کہا بس میں ہوتا تو عام تاتیل کا اعلان کرتا میرے لیے ورلڈ کپ کل ختم ہو گیا شہباز شریف کا آئی ایم ایف کی شرائط پارلیمنٹ میں آنے کا مطالبہ سوال اٹھایا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ختم نہیں ہوا تو پھر کیا تیہ پایا ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ معیشت کے لیے تباکن ہے ڈالر کی مسلسل پرواز حکومت معاشی محاذ پر ناکامی کا ثبوت ہے نواز شریف کی رہنما بیپس پارٹی خرشید شاہ کو رہائی پر مبارک بات ٹیلی فانک رابطے میں کہا دو سال تک قید رکھ کر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا خرشید شاہ کی اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق رائے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش دونوں رہنماوں کا پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ لائے عمل تیار کرنے پر اتفاق وزیر اعلیٰ کے بعد سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالکدوس بزنجو بھی مصطفی استیفہ سیکرٹری بلوچستان اسمبلی کو جمع کرا دیا بی اے پی ناراز گروپ کے ترجمان سردار عبدالرہمان کھیتران نے کہا جام کمال نے استیفہ دے کر پارٹی کو بچا لیا تجربہ کار وزیر اعلیٰ سامنے لائیں گے